اسلام علیکم تو دیکھیں ہمارے پاس ایک کڑاہی ہے جو بہت ہی پرانی سی ہے اور بلکل کالی ہوئی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے بہت کوشش کی پاورڈر سے اور ہر چیز سے رگڑنے کی لیکن یہ بلکل بھی صاف نہیں ہوئی تو آج ہم اس کو چمکا کے دکھائیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے الٹا کر کے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے اوپر جتنی بھی کالک ہے یہ بلکل صاف ہو جائے گی تو دیکھیں ہم نے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے جیسے جیسے یہ گرم ہوتا جائے گا اس کا مسالہ جو ہے اس کے اوپر جو گندگی لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ایک چمچے سے اس کو اس طریقے سے ہم اتارتے جائیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی جو گندگی ہے وہ ہٹ رہی ہے اور اس کے اوپر جو گندگی لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو رہی ہے اس کو ہم نے چولے پر رکھ کر گرم کیا ہے تو دیکھیں کتنا آسانی سے اس کا مسالہ اتر رہا ہے جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور چمچے سے کھرچ کے اس کو صاف کر لینا ہے یہ بہت آسانی سے صاف ہو جاتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی اگر اس طرح کی کوئی کڑاہی ہو پتیلیاں ہوں تو آپ چولے پر الٹا کر کے اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بلکل چمکا سکتے ہیں بلکل صاف سے طرح اس کو رکھ سکتے ہیں دیکھئے کھرچ کھرچ کے ہم اس کے مسالے کو صاف کر لیں گے جیسے جیسے یہ گرم ہوگا بہت آسانی سے یہ پورا مسالہ اتر جائے گا دیکھ سکتے ہیں پہلے سے بہتر ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم اس کو چولے پر رکھے رہنے دیں گے اور اس کو بلکل چمکا لیں گے بلکل وائٹ کر لیں گے تو دیکھئے ابھی ہم نے اس کو چولے پر رکھ کے چھوڑا ہوا ہے جی تو دیکھئے ابھی بھی یہ کتنی زبردست طریقے سے صاف ہو گئی ہے کتنی چمک گئی ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کو چولے پر رکھ کر چھوڑ دیں گے آدھے پونے گھنٹے کے لیے میڈیم ٹو ہائے فلیم پر ہم اس کو گرم کرتے جائیں گے اور صاف کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہماری جو کڑائی ہے وہ بلکل چمک جائے گی اور بلکل صاف ستری ہو جائے گی اگر میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا